بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے لیسن میں ہم نے بات کی تھی ایک بلینک لیئر ایڈ کرنے کے بارے ہوں کیسے ہم ایک بلینک لیئر ایڈ کر سکتے ہیں اس کے ہم نے وہ طریقہ کار تھے وہ اس میں دیکھے کہ تین طریقے سے ہم بلینک لیئر ایڈ کر سکتے ہیں نیچے والے اس بار سے اس پلس کے نشان سے لیئر کے مینیوں میں پہلا اپشن نیو کا اور شفٹ کنٹرول پلس این کے ذریعے جو اس کی شاٹ کٹ ہے اس کے ذریعے ہم ایک بلینک لیئر ایڈ کر سکتے ہیں اور بلینک لیئر کے جو فائدے ہیں ان کے بارے میں بات کی کہ کیوں ہم بلینک لیئر ایڈ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ والی ایک بلینک لیئر ایڈ کی تھی اور اس میں کچھ پینٹ وغیرہ کیا تھا اور اس پر جو لیئر بلینڈ کے اپشن ہوتے ہیں وہ لگائے تھے اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے لیئر کا جو سٹائل ہوتے ہیں کچھ ان کے بارے میں تو ہم اپنے لیئر کو آن کر لیتے ہیں لیئر کو آن کرنے کے بعد مختلف طریقے سے ہم جیسے کہ ہم لیئر کو ایڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس تین طریقے تھے اسی طرح لیئر کے جو سٹائل ہیں ان کو اکسس کرنے کے لیے ہمارے پاس تین طریقے ہیں یہاں تو ہم سمپل لیئر پر لے کے آئیں ماؤس کا کرسر اور اس پر ماؤس کا ڈبل لیفٹ کلک کریں تو لیئر کے جو سٹائل ہیں وہ اوپن ہو جاتے ہیں یا پھر یہ ایف ایکس اس پر ماؤس کو لاکر لیفٹ کلک کریں تو اس کی لیسٹ اوپن ہو جاتی ہے لیئر کے جو سٹائل ہیں ان کی ہمارے پاس ادھر لیئر کے سٹائل جو ہیں ان میں بیول اینڈ ام بوس سٹروک انر گلو آوٹر گلو اس طرح کے کچھ سٹائلز آتے ہیں اور تیسرا ہمارے پاس لیئر کے مینیوں میں لیئر سٹائل کے نام سے یہاں پر ہمارے جو لیئر کے سٹائل ہیں وہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں ان سے ہم کوئی بھی لیئر کے سٹائل لگا سکتے ہیں یہ والے ہمارے پاس لیئر کے سٹائل ہیں اور یہاں سے ہم لیئر کے سٹائل کو کاپی کر سکتے ہیں خیر آگے ہم انس کے بارے میں بات کریں کہ کیسے لیئر کے سٹائل کاپی کرتے ہیں اور دوسری لیئر پر اس کو پیسٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم سب سے آسان طریقہ استعمال کرتے ہوئے لیئر کے سٹائل نکالنے کے لیے ہم ڈبل کلک کریں گے لیئر پہ آکے ماؤس کے بٹن کو ڈبل کلک کرنے سے کچھ اس طرح کا باکس لیئر سٹائل کے نام سے ہمارے پاس آ جاتا ہے جس پہ مختلف طرح کے سٹائل ہمیں یہاں پہ دکھائی دے رہے ہیں اور ان کے سب اپشن ہمیں یہاں پہ دکھائی دیتے ہیں اور ان کا پریویو ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسا ان کا پریویو ہوگا اور ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی اوریجنل جو ایمج ہے اس پہ ان کا پریویو دیکھنا چاہے تو بھی ہم دیکھ سکتے ہیں جیسا کہ ہم ہمارے پاس نیچے ہماری جو پکچر ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ ہم نے کچھ اس پہ کام کیا ہے تو وہ ہمیں ایسے ہی نظر آ رہا ہے یہ پریویو لائیو ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی یہاں پہ اپلائی کریں گے تو یہ لائیو پریویو یہاں پہ دیکھ سکیں گے ابھی کوئی بھی سٹائل جو ہم نے اپلائی نہیں کیا ہوا کسی بھی سٹائل کو اپلائی کرنے کے لیے ہم ان کے پاس مجود اس باکس کو چیک کریں گے بیو لائیو بوس ہے اس پہ ہم کلک کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس ادھر سٹائل لائیو میں شو بھی ہو رہا ہے کچھ اس طرح پریویو بھی آ رہا ہے کوئی بھی جو سٹائل کا اپشن ہے اس پہ ہم کلک کرنے سے وہ دیفالٹ کے طور پر ادھر ہمیں شو ہو جاتا ہے لیکن اس کے سب اپشن جو ہیں ان کو شو کرنے کے لیے ہم اس پہ کلک کرتے ہیں تو ہی وہ شو ہوں گے پہلے ہم بلینڈنگ اپشن پہ تھے جو کہ ہم نے یہاں سے بھی ایکسس کیے تھے ادھر بھی بلکل ویسا ہی ہے ادھر بھی ہم یہاں سے ایکسس کر سکتے ہیں سارے جو بلینڈنگ اپشن ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو لائیر سٹائل کے اپشن ہے وہ سارے نیچے آ رہے ہیں جیسے بلینڈنگ اپس ابھی اپنے چیک کیا ہے اس کو انچیک کرنا ہو تو ادھر سے کر سکتے ہیں اور اگر اس کے اپشن نکالنے ہو تو اس پہ نام پہ کلک کرنا ہوگا نام پہ جیسے ہم کلک کرتے ہیں تو ادھر ہمارے پاس اس کے اپشن آ جاتی ہیں اس میں بہت زیادہ انفرمیشن ہے اس کو ہم اس لیکچر میں پورے کو کور تو نہیں کر سکتے لیکن تھوڑا بہت اس کے بارے میں جانیں گے اور آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں بات کرتے رہیں گے اور اور بھی زیادہ جانتے رہیں گے اور آپ انہیں بار بار استعمال کر کے دیکھیں تو آپ بھی اس کے بارے میں بہت اچھے سے جان جائیں گے کسی بھی سٹائل کو لگانے کے لیے سمپل اس پہ کلک کریں اور کلک کرنے کے بعد اس پہ جو ہے اس کے سب اپشن جو ہے ان کو نکالنے کے لیے اس طرح سے اس کے نام پہ کلک کر دیں تو اس کے سب اپشن آ جائیں گے اگر آپ ایک ہی طرح کا سٹائل دو بار چاہتے ہیں اس میں بعض اوقات جب ہم ایک سٹائل کو لگاتے ہیں اور اس کے اوپر اسی سٹائل کو دوبارہ سے کاپی لگاتے ہیں تو اس کا جو سٹائل ہمیں جو آؤٹپٹ ملتی ہے وہ سنگل ایفیکٹ لگانے سے بہت درجے بہتر ہوتی ہے اس لیے ان کو ہم کاپی کر سکتے ہیں یہاں سے یعنی انر شائیڈو کے نام سے ہم دو لگا سکتے ہیں اور ان دونوں کو لگانے کے بعد ہمارے پاس جو ریزلٹ ہوگا وہ ایک کو لگانے سے بہتر ہوگا یا ایسے کہہ سکتے ہیں کہ چینج ہوگا تو ہم کسی بھی سٹائل کو ایسے لگا سکتے ہیں بروپ شائیڈو ہے مختلف طرح کی سٹائل ہمارے پاس ہے اور اگر آپ کا کوئی سٹائل یہاں سے ہے جیسے کہ یہ والا انر شائیڈو کا جو ہمارے پاس سٹائل ہے اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں میں نے وہ سلیکٹ کیا ہوا تھا ابھی وہ ختم ہو گیا ہے اگر میں اس کو سلیکٹ کروں پھر سے انر شائیڈو کو اور یہاں سے ختم کر دیتے ہیں تو ابھی ہمارے پاس انر شائیڈو کا سٹائل ادھر شو نہیں ہو رہا تو اس میں پریشانی والی بات نہیں نیچے کورنر پہ آئیں ادھر آکے کلک کریں اور انر شائیڈو ادھر سے دوبارہ سے اس کو پیڈ کر لیں تو ابھی دیکھیں آپ کے پاس انر شائیڈو کا جو سٹائل ہے وہ دوبارہ سے شو ہو گیا کوئی بھی سٹائل لگانے کے بعد ادھر سے اوکے کا بٹن پریس کریں تو وہ سٹائل ہمارا ہمارے یہاں پہ اپیئر ہو جائیں گے جیسے کہ یہ سٹروک کے نام سے بھی یہاں سے اپیئر ہو رہا ہے اب ہم آوٹر گلو کا ایک اور لگا دیتے ہیں لگانے کے بعد ہم یہاں سے اوکے کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے سارے سٹائل جو ہیں وہ آ رہے ہیں ابھی کسی بھی سٹائل کو اگر ہم چاہتے ہیں فائنل ہم اپنی پکچر کو دیکھنے کے بعد چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ والا سٹائل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے ہم اسے نہیں دیکھنا چاہ رہے ہیں تو یہاں سے اس کو کلک کریں سمپل تو وہ سٹائل اس سے ہٹ جائے گا اور دوبارہ سے کلک کرنے سے وہ سٹائل واپس آ جائے گا اگر ہم سارے کے سارے سٹائل کو آف کرنا چاہتے ہیں تو سیدھا ایفیکٹ پہ جائیں اور اس پہ کلک کریں تو سارے کے سارے سٹائل ختم ہو جائیں گے اور اگر دوبارہ سے کلک کریں گے تو سارے واپس آ جائیں گے اور کسی بھی لیئر کی جو اپیسٹی ہوتی ہے کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں سے تو ہم نے بات کی تھی کہ کسی بھی لیئر کے جو سٹائل ہیں ان کو کوپی کیسے کیا جا سکتا ہے یعنی اگر آپ نے ایک سے زیادہ لیئرز پہ کام کر رہے ہیں اور اپنے ایک لیئر پہ کوئی سٹائل اپلائی کی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ وہ جو سٹائل ہیں وہ آپ سبھی ان لیئرز پہ اپلائی کر دیں تو ایک ایک کر کے وہی سٹائل دوبارہ سے اپلائی کرنے میں آپ کو کافی زیادہ مشکل ہو سکتی ہے لیکن سمپل لیئر پہ جاؤں ماؤس کا لیفٹ کلک کریں اور یہاں سے کوپی لیئر سٹائل کرنے اگر آپ ایسا نہیں کرنا چاہتے تو لیئر کو سیلیکٹ کر لیں اور لیئر کے منیوں میں جائیں اور یہاں سے لیئر سٹائل میں جائیں لیئر سٹائل میں جانے کے بعد کوپی لیئر سٹائل کر لیں جب آپ کوپی لیئر سٹائل کر لیتے ہیں تو اس کے بعد نیو جو بھی یعنی آپ کے پاس اگر پہلے سے مجود ہے تو ٹھیک ہے ہمارے پاس پہلے سے موجود نہیں ہے تو ہم نیو ایک لیں گے نیو لیئر لینے کے بعد ہم اس پر یہ والے سٹائل جو ہے سارے کے سارے اپلائی کریں گے لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا کام کرنا ہوگا ہم سمپل دوبارہ سے اس پر تھوڑا سا برش سے کام کرتے ہیں تاکہ ہمارے جو سٹائل ہیں وہ ہمیں واضح طور پر دکھائی دیں برش کا سٹوک سیلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں سے پینٹ سیلیکٹ کریں گے ہم کچھ ریڈ کلر کا پینٹ لے لیتے ہیں کچھ اس طرح کا اور اس کے بعد جو پول ہمیں دکھائی دے رہا اس پہ تھوڑا سا پینٹ لگا لیتے ہیں پینٹ لگانے کے بعد ہمارا مین مقصد ہے صرف اپنا جو لیئر کے سٹائل ہیں ان کو پاپی پیسٹ کرنے گا تو اس لیے اس پینٹ پہ مات جائیے گا یہ پینٹ تھوڑا اچھا نہیں ہوا تو سمپل ادھر جائیں گے لیئر پہ رائٹ کلک کریں گے اور پیسٹ لیئر سٹائل کر دیں گے یا پھر وہی لیئر کے مینیو میں لیئر سٹائل اور اس کے بعد پیسٹ لیئر سٹائل تو یہاں سے پیسٹ کر دیا پیسٹ کرنے کے بعد ہمیں تھوڑی سی گلو نظر آ رہی ہے بس کیونکہ تمام کے تمام جو لیئر کے سٹائل ہیں وہ لیئر ون سے لیے گئے ہیں اور لیئر ون جو تھی وہ وائٹ پلیس پہ تھی کیونکہ یہ مرج کرنے کے بعد دکھائی دیتے ہیں تو اس لیے اس میں بلیک آ گیا پیچھے کی طرف جو بیک گراؤنڈ تھا تو اس وجہ سے ہمیں وہ تھوڑا مختلف دکھائی دے رہا ہے لیکن سیم سٹائل وہ ہی ہیں اور ان کی شدت دیکھنے کی سیم ٹو سیم لیئر بلینڈ کے اپشن بھی سیم ہے جیسا کہ اس پہ ہیں اور لیئر سٹائل کے اپشن وہ بھی سیم ہے سب کچھ لیئر پہ جو بھی کام ہوا تھا ہمارا سٹائل کے حوالے سے وہ ساری کا سارا سیم تو اس طرح ہم کسی بھی لیئر کے جو سٹائل ہیں ان کو کوپی کر سکتے ہیں اور دوسری لیئر پہ جو ہے پلائی کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہمارے لیسنز میں بار بار ریوائز ہو رہی ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چیزیں ہم اس وقت ریوائز کر رہے ہیں بار بار دیکھ رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ یہ فوٹوشاب میں بہت ہی اہم ہے تو اس لیے ہم بار بار ان کو ریوائز کر رہے ہیں کہ آپ بھولے نہیں اور وہ اچھے سے آپ کو یاد رہیں آنے والے لیسن میں ہم ایکس لیئر کو ایڈ کریں گے اس پر مختلف سٹائل اپلائی کریں گے اور لیئر کی الائنمنٹ بغیرہ کے حوالے سے آپشن جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کو دیکھیں گے سب تک کے لیے اللہ حافظ